بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو نسلی علی رسول کریم حضرت عامر ابن سعید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی جامعات پر گزرے جو کسی شخص کی گفتگو غور سے سر جھکا کر سننے میں مشغول تھے آپ نے بھی تحقیق حال کے لیے سر اندر ڈال کر اس کی بات سنی تو وہ حضرت علی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر لان تان کر رہا تھا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اس حرکت سے منع کیا مگر وہ باز نہیں آیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ میں تجھ پر بددعا کر دوں گا اس نے کہا آپ تو ایسے دھمکی دے رہے ہیں گویا کہ آپ نبی ہوں اس کے بعد حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے گھر تشریف لے گئے وضو فرمایا دو رکعت نماز پڑی اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ میں بددعا کی اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ یہ شخص ایسے لوگوں پر سبوشتم کر رہا ہے جس کے نیک عامال تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں اور اس نے انہیں برا بھلا کہہ کر تیرا غصہ موڑ لیا ہے تو اسے تو آج ہی عبرتناک نشانی بنا دیں اب عامر ابن سعید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بدعا مانگتے ہی ایک بتکا ہوا بختی اونٹ سامنے سے نکل کر مجمع کو چیرتا پھارتا سیدھا اس شخص تک پہنچا لوگ ڈر کے مارے دور بھاگ گئے اور اس بتکے ہوئے اونٹ نے صحابہ کی شان میں زبان درازی کرنے والے شخص کو اپنے پیروں اور مو سے اس کے آزاد چبا چبا کر برسر عام ہلاک کر ڈالا یہ عبرتناک منظر دیکھ کر لوگ دوڑتے ہوئے سعید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور انہیں خبر سنائی کہ ابو عسیٰق حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ میں کنیہ تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بدعا کی قبولیت ظاہر کر دی یہ میں نے پڑھا اور چاہا کہ آپ حضرات کو بھی سنائیں کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو صحابہ پر یا اللہ والوں پر اس طرح کے اترازات کرتے رہتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے رہتے ہیں جن بدنصیبوں نے بھی اللہ کے نیک بندوں کو ستایا ہے ان کا حش برا ہوا ہے سوے خاتمہ صلی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایسے لوگ جو اولیاء اللہ سے بغض رکھیں اور ان کی شان میں گستاخی کریں تو ان کے حشرتوں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا حدیث قدسی میں وارد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں اس لئے ہر مسلمان کو کسی بھی اللہ والے کی شان میں گستاخی اور زبان درازی سے پوری طرح احتراز کرنا لازمی ہے تاکہ وہ حسن خاتمہ کی دورت سے محروم نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بد انجامی سے محفوظ رکھے آمین ہاں یہ ہوتا ہے جہاں ایسا وقت کیوں برباد کیا جائے کہ ایسی جگہ بیٹا جائے ایسے لوگوں کے ساتھ رہا جائے جو ان طرح کی باتیں کر کے اپنی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں اور سننے والوں کی بھی خراب ہو جائے اس لئے جن کے ساتھ رہا جائے دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹنے کی وجہ سے اللہ والوں سے محبت بڑھ رہی ہے صحابہ سے محبت بڑھ رہی ہے آپ علیہ السلام سے محبت بڑھ رہی ہے اللہ سے محبت بڑھ رہی ہے نیک عامال کی طرف طبیعت چلنے لگی ہے برائی سے نفرت ہونے لگی ہے دنیا کی محبت کم ہونے لگی مال کی محبت کم ہونے لگی اور فکر آخرت بڑھنے لگی خاتمہ ایمان پر ہو جائے اس کی فکر غالب ہو گئی برائیوں سے بچنا آسان ہو گیا اگر یہ سب جذبات بنیں تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے اور اس کے خلاف کوئی جذبات بنتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بہت بچنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں نیک صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے